پنجاب میں فلو میلز کی چیکنگ کے خلاف مالکان کا احتجاج فلو میلز بند کر دی صوبے بھر میں آٹے کی سپلائی بھی بند کر دی گئی کہتے ہیں پاکستان کا این ملک بھر میں آزادانہ کاروبار اور نقل حمل کی زمانہ دیتا ہے اگر ناجائز اور غیر قانونی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بند نہ ہوا تو کسی بھی صورتحال کی زمدار انتظامیہ ہوگی ادھر ترجمان میکمہ خراف کا کہنا ہے کہ نئی فلو میلز کو آج سے کوٹے کے اجراء کا فیصلہ کیا ہے آٹے کی سپلائی معمول کے مطابق رہی حیوہ پفتونخواہ میں آٹے کی چالیس روپے فی کلو میں فرہمی وفقی وزیر اقلاعات مارے مورنگ زیب کا ٹویٹ کہتی ہے کے پی میں دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سا روپے میں دستیاب ہوگا سترہ جون تک آرزی سل پوائنٹس کی تعداد پانچ سو کر دی جائے گی وزیر اعظم نے خبر پختونخواہ کے عوام سے وعدہ پورا کر دکھایا ملکی معاشی صورتحال میں غیر یقینی کی صورتحال انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آج ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ انتالیس پیسے کمی دو سو ایک روپیہ چوالیس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی مندی کا رجحان کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں سو سے زائد پوائنٹس کی کمی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی اور تابانائی کی ٹیمز کا اجلاس وزیر اعظم کنبل کی معیشت اور دیگر امور پر بریفنگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے سے متعلق اقدامات پر بھی وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکنامک کانسل کا ہم اجلاس پی آج ہوگا اجلاس میں چاروں وزیراعالہ شرکت کریں گے وزیر اعظم آج امریکی سرمایکاروں اور تاجروں سے بھی ملاقات کریں گے لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کی زندگیہ جیرن کرتی کراچی میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی غائب رہنا معامول بن گیا لاہار ملتان اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ سے گھریلو سارفین کے علاوہ سرطی شعب وابستہ افراد شدید متاثر پاکستان ایران سے مزید سو میگا وارٹ بجلی خریدے گا ذرائع کے مطابق حکومت نے فیصلہ بلوچستان میں بھرتی توانائی ضروریات کے پیش نظر کیا تقنیقی معاملات تیہ کرنے وفت تہران جائے گا درامدی بجلی سے ساحلی پٹی سمیت مکران ڈوین کی توانائی ضروریات پوری ہوں گی سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرہ کیس کی سماک دعا زہرہ اور شہر کو عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت میں فیصلہ محفوظ میڈیکل سرٹیفیکیٹ کے مطابق دعا زہرہ کی عمر تقریبا سترہ سال ہے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں دعا زہرہ کی ساس کو حراسہ کرنے کا معاملہ عدالت نے دعا زہرہ کے والد کی درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی حفاظری زمانت کی درخواست مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار وقیل کے دلائل کے بعد درخواست خارج کی درخواست گزار کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدا ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت وکیل پی ٹی آئی انوہ مقصود نے کہا سال دوزار تیرہ کے مقامی ڈونرز کی مکمل تفصیلات جمع نہیں ہو سکی تھی فنڈنگ کا مکمل ریکارڈ موجود ہے کمیشن کو جمع کروا دیں گی الیکشن کمیشن پہلے ذراعہ آمدن میں ڈونرز کی تفصیل نہیں مانگتا تھا ایمکی ایم نے الیکشن کمیشن کی قانونی حیثیت سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ارکان مکمل نہیں بلدیاتی انتخابات پر فیصلے نہیں ہو سکتے 29 اپریل کا نوٹفیکیشن کا لعدم قرار دیا جائے سندھ ہائی کورٹ نے نوٹفیکیشن فوری مواطل کرنے سے انکار کر دیا چیئرمن سینٹ کے الیکشن کا معاملہ سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے چیئرمن سینٹ کا الیکشن چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی اپیل میں عدالت عالیہ کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استعداد درخواست میں موقع اپنایا گیا عدالت کا سنگل اور ڈیویجن بنچ کا فیصلہ قانون و حقائق اور سپریم کورٹ کے ڈیپٹی سپیکر رولنگ فیصلے میں تیر پیرامیٹرز کے منافع ہے مزفر کر کے پنجاب اسمبلی کے زمن انتخابات میں دلچسپ مقابلہ پی پی دو سوہ بہتتر سے والدہ کے ڈی سیٹ ہونے پر دو بھائی اور ان کی بیویاں مدنے مقابل الیکشن کمیشن نے زہرہ بطون کو ملحارف ہونے پر ڈی سیٹ کیا تھا پی آئی اے کی کراچی سے پہلی حج پرواز روانہ پہلی پرواز سے آج صبح دو سو اکان میں آزمین حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے آزمین حج کو پی آئی اے کی جانب سے شطریاں تقسیم کی گئیں حجاج کرام سے پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاوں کی درخواست کی گئی سابق امریکی سردر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف توشہ خانہ کیس کھل گیا ڈانلڈ ٹرم غیر ملکی حکومتوں سے ملنے والے تحائف کا مکمل ریکارڈ دینے میں ناکام رہے امریکی ایوان نی نمائندگان کی کمیٹی نے ڈانلڈ ٹرم کے خلاف تحقیقات شروع کر دی چودہ سال بعد ملتان کرکٹ سٹریڈیم میں ون ڈے کرکٹ کا میدان سجنے کو تیار پاکستان اور ویسٹ انڈیس کی ٹیمز آج پہلے ون ڈے میچ میں آمنے سامنے ہوں گی دونوں ٹیمز سپہر چار بجے ان ایکشن ہوں گی مزرشتہ روز دونوں ٹیمز نے خامیوں پر قابو پانے کے لیے بھرپور پریکٹس کی قومی کرکٹ ٹیم کے قپتان بابر آزم سیریز جیت میں کے لیے پور آزی یویفا نیشنز لیگ میں دلچسپ مقابل جاری انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر انگلینڈ کی جانب سے ہیریکن نے میچ اختتام سے دو منٹ قبل گول کر کے میچ برابر کیا دوسرے میچ میں اٹلی نے ہنگری کو دو ایک سے ہرا دیا اس ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ ریکارڈ کے درجے پر گئی ہے ستر برس کی تاریخ میں اتنے ٹیکسز نہیں بڑھے اتنا کرزہ نہیں لیا گیا جتنا پچھلے چار برسوں کے حکمرانوں نے لیا ہے اور وہ حکمران جو بہت بڑی باتیں کرتے تھے بہت بڑے دعوے کرتے تھے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے تھے لوگوں کو بے وکوف سمجھتے تھے اور بے وکوف بناتے تھے اور آج بھی جب ان کا اقتدار چلا گیا جب ان کی کرسی چلی گئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا اگر ہم کرسی پہ واپس نہیں آئے لیکن یہ بتانے سے کاثر ہے کہ پچھلے چار برسوں میں ان لوگوں نے حکومت میں رہ کر کرسی پر بیٹھ کر پاور کو انجوئے کرتے ہوئے عوام کے لیے کیا کیا ہے کوئی ایک کام آج پچھلی حکومت میں رہنے والے حکمران بتا نہیں سکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ایک کروڑ نوکریوں میں سے کتنے لاکھ نوکریوں دی کتنے لاکھ نوکریوں میں سے